السلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں آج سیکنڈیر میتھمیٹکس ڈیفرنسییشن کا ٹاپک ڈائریکٹ میتھرڈ میں آج آپ لوگوں کو سکھاؤں گا ایکسرسائز 4.1 سے شروع کرتے ہیں کچھ بیسکس ذہن میں رکھیں کیا بیسکس ذہن میں رکھیں کہ ایکس کی پاور این کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے این ایکس کی پاور این مائنس ون آسان زبان میں سمجھاؤں تو پاور نیچے اترتی ہے پاور میں سے ایک مائنس ہوتا ہے کیا سکھا ہے میں نے پاور نیچے اترتی ہے پاور میں سے ایک مائنس ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر 2x کیوب کا ڈیریویٹیو پاور نیچے اترے گی 3,2,6 3 میں سے ایک مائنس ہوگا چونکہ کتنا بچے گا 2 سمپل x کا ڈیریویٹیو 1 آتا ہے تو 2x کا کتنا آئے گا 2 آئے گا x upon 3 کا 1 upon 3 آئے گا کیوں کیونکہ x کا ڈیریویٹیو 1 ہوتا ہے constant کا ڈیریویٹیو 0 ہوتا ہے کوئی بھی number constant اس کا ڈیریویٹیو 0 آتا ہے ٹھیک چناب یہ کوشن ہے ہمارے پاس کوشن نمبر 2 کا part 1 سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم بودھ سائٹ d by dx لگیں سب سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے دونوں طرف d by dx لگائیں گے ہم بھی یہ ہو جائے گا 3 to the 6 کیونکہ پاور نیشے ہوترتی ہے اور پاور میں سے ایک مائنس ہو جاتا ہے تو 3 مائنس 1 4 to the 8 ہو جائے گا اور پاور میں سے ایک مائنس ہو گا تو 2 مائنس 1 3 as it is x کا ڈیریویٹیو 1 1 constant ہے اکیلا ہے 0 ہو جائے گا بس اتنا یاد رکھیں constant اگر اکیلا ہے تو برباد ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اور اگر کسی کے ساتھ لگا ہے تو بچ جائے گا ابھی کیا بتایا میں نے constant اگر اکیلا ہے تو برباد ہو جائے گا کسی کے ساتھ ہے تو بچ جائے گا simplify کر لیں گے اس کو 6x square minus 8x plus 3 just like that یہ question بھی بالکل اسی طرح سے ہوگا سب سے پہلے step both set اپنے d by dx لگایا اس کے بعد ہم کیا کریں گے 153 is a 45 power میں سے ایک minus 3 2 is a 6 power میں سے ایک minus 4 as it is x derivative 5 constant ہے اس کا derivative 0 آئے گا simplify کر لیتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہے کوئی issue اس میں آج اب ہمارے پاس question ہے question number 3 کا part 1 اس میں problem یہ ہے جبکہ upon کا ہم نے کوئی formula یا rule نہیں پڑھا تو ہم کیا کریں گے ہم پہلے اس کو اوپر لائکے لکھیں گے جب اوپر لے کر آئیں کوئی بھی power جو اوپر آتی تو کیا ہو جاتی ہے minus اس کے بعد ہم نے both side کیا لگا دیا d by dx اب کس طرح solve ہوگا 2 2 4